آپ رہنی جار ٹی وی بالعلامہ سید قبط الباست بخاری اپنا اور اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے ربِ ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک آج کے انوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی پھر ہم سب کو تمام باتیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میری گفتگو کا انوان اہلِ بیتِ ادھار کے چھٹے امام امامِ جعفرِ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ مبارکہ ہے آپ آٹھ رمضان مبارک اسی ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ نے اپنے دادا جنابِ امامِ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی علم آسل کیا ان کا بھی فیض موجود تھا اور اپنے بابا جنابِ امامِ باکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی علم آسل کیا امامِ جعفرِ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے صرف شاگردوں کو دیکھا جائے تو ان میں بڑے بڑے نام آتے ہیں جن میں سب سے بڑا نام ہے امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت اسی پرسنڈ لوگ امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں اور آپ شاگردِ امامِ جعفر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ مشہور جملہ ہے فرمان ہے قول ہے لوگوں میری زندگی میں اگر یہ والے دو سال نہ ہوتے نہ جو میں نے امامِ جعفر صادق کی میت میں ان کے سامنے زانوِ تلمس ہو کر گزارے تو نومان ہلاک ہو جاتا ساری زندگی وہ کہتے ہیں علمِ ظاہر حاصل کرتا رہا لیکن یہ علمِ ظاہر مکمل جا کے تب ہوا جب میں نے میت اختیار کی امامِ جعفر پاک کی آپ کے قدموں میں بیٹھا آپ نے دو سال میں وہ علمِ باطن سکھایا کہ پھر دنیا جانتی ہے کہ امامِ آزم کون ہے دو سال آپ نے پڑھا ہے دوسرا بڑا نام حضرتِ امامِ مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے اور امامِ مالک کی ہستی سے آپ لوگ ان کے عنوان پر بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے آپ کی ذاتِ مبارکہ پر بھی آپ بھی مسجدِ نبضی شریح میں بیٹھ کر حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا کرتے تھے امامِ مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سات سال امامِ جعفر پاک کے سم نے بیٹھ کر علوم حاصل کیے احادیث میں بلکہ محدثین میں بہت بڑے نام حضرتِ سفیان صوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی آپ نے بھی زانوِ تلمس حاصل کیے اور پھر حضرتِ سفیان بن ایینہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ محدثین میں آپ کا بھی بہت بڑا نام ہے آدھ بھی امامِ جعفر پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے آتے ہیں تو جن کے شاگردوں کا یہ عالم ہو کہ دنیا جہاں کائنات کے جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں جنہیں آدیث نکل کی ہیں وہ زانوِ تلمس تیہ کریں تو امامِ آزم ابو عنیخہ کا عدب اور احترام ہو امامِ مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عدب اور احترام ہو ان کے نام اتنے بڑے بڑے ہیں تو ان کے استاد امامِ جعفر پاک کا عالم کیا ہوگا ہم نے تو لوگوں کو بتایا نہیں ہے نا کہ امام جعفر کون ہے امام باکر کون ہے تو دوسروں نے بتایا ہے ہم نے کھاتے انہی کے ڈال دیئے کہ یہ تو ان کے ہیں یہ رسول اللہ کا خون ہے یہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے انہوں نے دین کی تبلیغ کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے اب امامِ جعفر پاک نے امامِ آزم ابو نیفر عمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھایا آپ نے علم حاصل کر کے فقہِ حنفی جی سے ہم کہتے ہیں ہم آناف ہیں تو آپ نے علم پڑھایا جو علم آگے لوگوں تک پہنچا اور اسی پرسنڈ لوگ مقلد ہیں وہ فقہِ حنفی ہے پتہ یہ جلا کہ امامِ جعفر پاک نے جو پڑھایا وہ ان کی کون سی فقہ بنتی ہے ان کے شاگرد نے بتائی وہ فقہِ حنفی ہے کیا ہے فقہِ جعفریہ پھر کہاں سے آگئی فقہِ جعفریہ تو کوئی فقہ نہیں ہے امامِ جعفر پاک نے جو پڑھایا آپ کے شاگردوں نے لیا وہ امت کو دیا اور اسے دنیا فقہِ حنفی کے نام سے جانتی ہے کوئی شاگرد بھلا اپنے استاد کے خلاف کیسے جائے گا تو پتہ یہ چلا دراصل فقہِ حنفی ہی پڑھائی ہے حضرتِ امامِ جعفر پاک نے فقہِ جعفریہ کا کوئی وجود نہیں ہے یہ نام رکھا ہوا ہے وہاں میں اور آلِ بیت کی محبت کی آڑ میں گمراہی پھیلائی جا رہی ہے ورنہ امامِ جعفر شادق کی یہی فقہ ہے جو امامِ آزم نے پڑھائی ہے اور یہی دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اچھا ایک اور آپ کو نام بتاتا ہوں جابر بن حیان مسلمانوں کا سب سے بڑا سائنسدان ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا سائنسدان ہے اور جابر بن حیان کو باباِ کیمیا کہا جاتا ہے مائرِ فلکیات ہے ریاضی دان ہے باباِ کیمیا کہا جاتا ہے سب سے بڑا سائنسدان ہے ایک ہزار کتابوں کا مصنف ہے اور انہوں نے جابر بن حیان نے چار ہزار رسالے جو لکھے ہیں چار ہزار رسالے لکھے ہیں وہ سارے رسالے حضرت امام جعفر پاک نے پاس بٹھا کر لکھوائیں تو جابر بن حیان جو ہے یہ بھی شاگرد ہے امام جعفر پاک کا تو آپ صرف بیٹھ کر صرف دینی علوم نہیں بلکہ امام جعفر جو تھے وہ فلسفہ بھی پڑھایا کرتے تھے ریاضی بھی پڑھایا کرتے تھے کیمیا بھی پڑھایا کرتے تھے یعنی ان کے شاگردوں میں سے جابر بن حیان دنیا میں آج ان کا ڈھنکہ بچتا ہے ویسا سائنسدان آج تک پیدا نہیں ہوا اور یورپ ممالک میں جابر بن حیان کی جو کتاب ہے وہ جو پڑھائی جاتی ہے سب سے پہلی آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کا انتصاب جو لکھا ہے نا کہ میں کس لیے لکھ رہا ہوں تو جابر بن حیان نے وہاں پر پہلا جملہ یہ لکھا ہے میں یہ کتاب اپنے استاد محترم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو کی نظر کر رہا ہوں اتنا بڑا بندہ شاگرد ہے امام جعفر پاک کا امام جعفر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار علوم سے نوازہ تھا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف الماجوب میں ذکر کیا ہے اور بھی دیگر کتابوں میں یہ موجود ہے کہ آپ یوسف سنت تھے آپ جمال طریقت تھے آپ مزین صفوت تھے یعنی انہوں نے یہ لکھا کہ تصوف اور روحانیت یہ ساری کی ساری اگر جمع کی جائیں تو وہ ایک ذات امام جعفر پاک کی ذات میں نظر آتی ہے اور امام مالک پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے لا اینن رأت میری آنکھ میں جعفر پاک جیسا دیکھا ہی نہیں ہے پھر کہتے ہیں ولا ازون سمیت کہ میرے کانوں نے امام جعفر پاک جیسا خوبصورت وائز بھی نہیں سنا ایسا تقریر کرنے والا بھی نہیں سنا اور پھر کہتے ہیں کہ کسی دل نے امام جعفر پاک جیسی شخصیت کا سوچا بھی نہیں ہے اس زمانے کی بات ہو رہی اس زمانے کی یعنی اس دل میں جب بھی کبھی خیال آتا تھا علم کی دنیا میں بہت بڑا نام تو فوراں سے سارے خیالات جا کے حضرت امام جعفر پر ختم ہو جایا کرتے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادیں اور بھی بہت بڑے نام ہیں لیکن میں نے یہ اختصار کے ساتھ ذکر کیے ایک شخص نے آ کر اچھا یہ میں اہلِ بیتِ اتھار کے عنوان رکھے ہیں یاد رکھے ہیں کہ اس لیے بھی رکھے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ نمجمعین کے حوالے سے بھی ایسا ذکر کروں کہ اہلِ بیتِ اتھار اور صحابہ کرام میں کیسے رشتے تھے کسی نے آ کر یہ کہا کہ امام ہم نے سنا ہے کہ آپ شیخین کے بارے میں بیتِ اتھاری رکھتے ہیں یعنی حضرتِ ابو بکر اور عمر ردوان اللہ تعالیٰ نمجمعین جیت صحابہ کرام کے حوالے سے آپ بیتِ اتھاری کرتے ہیں آپ نے مرمائے جو شخص یہ کہتا ہے نا میں ان سے بیتار ہوں اللہ اس شخص سے بیتار ہو جائے پھر آپ نے فرمایا یہ سننے والا ہے آپ نے فرمایا بلدانی ابو بکر مر رہتے ہیں ابو بکر پاک نے تو مجھے دو دفعہ جنم دیا ہے کیا کہا دو دفعہ جنم دیا ہے وجہ سنیں حضرتِ ابو بکر پاک کے دو صاحب زادے ایک کا نام ہے حضرتِ عبد الرحمن بن عبی بکر ایک کا نام ہے محمد بن عبی بکر دو صاحب زادے عبد الرحمن بن عبی بکر ان کی بیٹی ان کا نام ہے حضرتِ اسمہ اور حضرتِ محمد بن عبو بکر کے نام بیٹے کا نام ہے قاسم آپ بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرتِ قاسم اور حضرتِ اسمہ کی شادی ہوئی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے امِ فروا امِ فروا ان کا نکاح ہوا امامِ باقر علیہ السلام سے امامِ باقر یعنی علی کے بیٹے کی بارات جنابِ ابو بکر پاک کے گھر میں چلی گئی اور امامِ باقر پاک کی زوجہ محترمہ امِ فروا ان کا ننیالی رشتہ بھی حضرتِ ابو بکر پاک سے جڑتا ہے اور ددیالی رشتہ بھی جنابِ ابو بکر پاک سے جڑتا ہے اور ان کے جب نکاح ہو گیا تو لختِ جگر جو پیدا ہوئے ان کا نام امامِ جعفر صادق ہے فرمایا میرے تو ننیال میں سے بھی رشتہ حضرتِ ابو بکر کے ساتھ جڑتا ہے ددیال میں سے بھی رشتہ ابو بکر کے ساتھ جڑتا ہے دودہ سو سال بعد آنے والوں تم نے تقسیم کی ہوئی ہے آلِ بیعت اور صحابہ میں کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے میں تو یہ اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں عقیدہ تو آلِ بیعت والا اپنانا چاہیے بلکہ امامِ جعفر پاک والا اپنانا چاہیے امامِ جعفر پاک نے تو یہاں تک فرمایا ہے آپ کو کسی نے حضرت شیخین کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا ربِ کعبہ کی قسم ہے مجھے جس طرح علی پاک کی شفاعت پر یقین ہے اسی طرح من و ان حضرت ابو بکر پاک کی شفاعت پر اعتماد کرتا ہوں یہ اعتماد تھا امامِ جعفر پاک کا اس لیے اہلِ بیعت ہوں یا امتی ہوں وہ اہلِ بیعت کے عقیدوں کو اپنائیں اہلِ بیعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ ہماری ماتے کا جھومر ہے اور اپنے خیالات کو ایک سائٹ پہ ہی رکھیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں فلاں ایسا ہے اسے پوچھو تو صحیح وہ کیسا ہے تو ضرورت پڑ گئی ہے کہ ممبر و محراب سے ایسی چیزیں بیان کی جائیں دنیا کو پتا چلے ہماری جو تبلیغ ہو رہی ہے ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کی بات کر رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ ہی صحابہ کرام اہلِ بیعت سے کسی قسم کی کوئی نفرت کرتے تھے اور نہ ہی اہلِ بیعت صحابہ کرام سے نفرت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزاد امام جعفر پاک کو اللہ پاک نے بہت کمال سے نوازہ تھا آپ نے فرمایا کہ العلماء ورست الانبیاء علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں لیکن فرمایا تب تک یہ وارث ہوتے ہیں جب تک بادشاہوں کی درباروں میں جھکے نہ جب کوئی عالم بادشاہوں کے دربار میں جھک جائے سمجھ لو وہ رسول اللہ کا وارث نہیں رہا وہ عالم ہی نہیں ہے اور موجودہ دور میں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام ہیں جبے اور قبے پہنے ہوئے ہیں اور پھر جا کر وہ بادشاہوں کے پاس بیٹھتے ہیں اس وقت کے بادشاہ منصور نے بلا کر یہ کہا تھا امام جعفر پاک سے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے آپ آتے کیوں نہیں ہیں تو امام جعفر پاک نے فرمایا تھا تمہارے پاس کون سی ایسی نعمت ہے جس کی طلب کے لیے میں آ جاؤں تمہارے پاس ایسا ہے کیا جس کی طلب کے لیے میں آ جاؤں اس نے سوچا اور فرمایا کہ تمہارے پاس ایسی کون سی دولت ہے جو لینے کے لیے آ جاؤں اس نے سوچا کہ آپ آتے تو نہیں ہیں کہنے لگا منصور کے اچھا پھر ایسا کریں نصیت کے لیے ہی تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا نصیت کے لیے تیرے پاس آ جاؤں جو دنیا کا طالب ہوتا ہے نا وہ کوئی اچھی نصیت کرتا ہی نہیں ہے اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ بادشاہوں کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے یہی میری نصیت ہے بہت بڑا جملہ تھا موجودہ دور کے نام نہاد دین کے ٹھیکے داروں کے لیے بہت بڑا جملہ ہے یعنی ہم ایک نام شنتے ہیں آپ سارے عزرات دماغ رکھنے والے ہیں فہم و فراست والے ہیں کیا یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں ہماری عدالتوں کے نظام آپ سب کے سامنے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں چلیں آپ لوگ عام بندہ یہ سوچتا ہے یار عدل نہیں ہو رہا تو ان حکمرانوں کے پاس بڑے بڑے علماء بیٹھتے ہیں انہوں نے تو حدیث پڑھیں یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ رسول اللہ کے وارث نہیں ہے انہوں نے روزی روٹی کے لیے حکمرانوں کو چنا ہوا ہے ہر دور میں یہ چن لیتے ہیں تاکہ ہمارا نظام چلتا رہے امت کو بیڑا گرک ہو جائے انہیں فکر ہی نہیں ہے امام جاثر پاک نے فرمایا تھا جو دنیا کا طالب ہوتا ہے وہ نصیت نہیں کرتا انہوں نے کب نصیت کرنی ہے یہ دنیا کے طلبگار ہے اس لیے آپ ان سے اچھا سوچتے ہیں کیا عدل نہیں ہو رہا ورنہ حکمرانوں کے پاس بیٹھنے والے انہیں کہتے ہیں بہت اچھا گر رہے ہیں آپ اسلامی نظریاتی کونسل کو لے لیں اس میں کتنے علماء ہیں تو بندے اچانک علماء کی عزت کرتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری عزت کی بات کریں گے ہمارے تحفظات کی بات کریں گے کوئی نہیں کرتے ہیں جس دور میں حکمران آتے ہیں وہ انہی کے گن گانے لگ جاتے ہیں تو یہ اگر آخرت کے طلبگار ہوتے ان کو آپ یہاں پر نہ دیکھتے یہ سب دنیا کے طلبگار ہیں حضرت امام جعفر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شدردوں میں ایک بہت بڑا نام ہے دعوت تائی رحمت اللہ تعالیٰ کا اور حضرت دعوت تائی کا ذکر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کشف الماجوب میں ذکر کیا ہے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور ان کے بارے میں اولیاء کرام نے لکھا ہے پچھلی امتوں میں زمانہ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اگر حضرتِ دعوت تائی پیدا ہو جاتے تو ان کا ذکر قرآن میں بھی آ جاتا اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے اتنے بڑے عبادت گزار تھے بہت زیادہ عبادات کرتے تھے تو آپ نے ایک دن جا کر یہ شاگر تھے امام جعفر پاک کی یہ بھی تصوف میں یہ بھی شاگر تھے امام جعفر پاک کی انہوں نے جا کر ایک دن سوال کیا تھا حضرت مجھے کوئی نصیت فرمائے میرا دل شعہ ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو کیسے نصیت کروں گا آپ اتنے بڑے عبادت گزارے ہیں یہ آجسی کر رہے تھے یہاں تو جا کر کسی سے آپ دو لفظ اس کی خوش آمت کر دینا وہ انشاءاللہ پھر آپ کو اصحاب کتاب میں ہی رکھے گا لیکن امام جعفر پاک رسول اللہ کے شہزادہ ہے اتنا بڑا اللہ کا ولی جا کر یہ عرص کر رہا ہے حضرت میرا دل شاہ رہا ہے نصیت فرمائے آپ کہتے ہیں میں کیسے نصیت کروں میرا تو اپنے حالات یہ ہیں کہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بروز محشر وحدہو لم یزل مجھے یہ کہہ دے کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے میرے نانا مجھے یہ کہہ دے کہ تم میرے رستے پر نہیں چلے تو میں کیسے انہیں جواب دوں گا کیسے انہیں فیس کروں گا حضرت دعوت تائی پریشان ہو گئے کہنے لگے کہ نور مصطفیٰ جس کی رغو میں روان دوان رہتا ہے وہ جاہر صادق کتنی آجزی کر رہا ہے وہ آجزی کر رہے تھے وہ گناگار تو نہیں تھے آجزی فرما رہے تھے تو آپ کی آجزی کا عالم یہ تھا اور پھر اس دور کے منصور کے خلیفہ ابو جعفر نے ایک دن نا ایسے مجمع لگا ہوا تھا تو عمر بن عبید یہ بڑے معدش گزرے اور بڑے تقویٰ والے بزرگ گزرے ان کو آ کر ابو جعفر نے یہ پوچھا کہ ایک بات تو بتاؤ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتہ رکھنے کے حوالے سے جو فرمان جاری کیا ہے وہ بتاؤ یہ سوال عمر بن عبید سے ہو رہا ہے اور سوال کرنے والا ابو جعفر ہے یہ منصور کا خلیفہ ہے سوال کیا کہ کتہ کے حوالے سے بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے عمر بن عبید نے فرمایا کہ ذری زمینوں کے علاوہ بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کے علاوہ شوکیہ اگر کوئی سخص گھر میں کتہ پال لیتا ہے روزانہ اس کے عجر میں سے دو کی رات عجر کم ہوتے رہیں گے شوکیہ جو کتہ پالتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے عجر میں سے دو کی رات روزانہ کم ہوتے رہیں گے زیادہ شوکیہ کتہ پالنے والے اس بات کو مت دے نظر رکھیں شوکیہ جنہوں نے رکھے ہوں ابو جعفر نے کہا کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ ویسے تم زر زمینوں کے لیے حفاظت کے لیے کتہ رکھو کچھ نہیں ہوتا شوکیہ رکھو تو عجر کم ہوتا ہے اس کی ریزن دو عمر بن عبید نے اپنے پاس سے ہوای فائر نہیں کیا وہ پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے کہا میں اس کا علم نہیں رکھتا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے لوجک کیا ہے حکمت کیا ہے میں نے تو حدیث پتا دیا آپ کو بتا دیا ابو منصور ابو جعفر اس کی نظریں گئی کہ اس سوال کا جواب اب یہ اتنا بڑا عالم پھنس گیا ہے تو پھر امام جعفر صادق سے پوچھ لیتا ان کے پاس بھی جواب نہیں ہوگا وہ دوڑ کر امام جعفر صادق کے پاس گیا کہنے لگا حدیث تو مجھے سمجھ آگی ہے لیکن ریزن بتاؤ کہ عجر کم کیوں ہوتا ہے امام جعفر پاک نے مسکرا کر جواب دیا اہلِ بیعت کو پھر کتابوں کی تو ضرورت پڑتی نے علمِ لدنی ہوتا تھا سینہ بسینہ جو رسول اللہ سے چلا ہوا آیا ہے امام جعفر پاک نے مسکرا کر فرمایا گھر میں چوکے مہمان آتے ہیں مہمان اللہ کی رحمت بن کے آتا ہے ان کی مہمان نوازی کوئی کرے اسے برکتیں ملتی ہیں یہ جو شوکیا کتہ ہوتا ہے یہ مہمانوں پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے اس کے بھونکنے کی وجہ سے اب وہ عجر کم ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی کوئی سائل بھی گھر میں آ جاتا ہے وہ آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے کچھ دے دو میں بوکھا ہوں پیاسا ہوں تو یہ کتہ اس سائل پر بھی بھونکتا ہے حضور نے فرمایا سائل کی مدد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیتا ہے یہ سائل پر بھی بھونکتا ہے یہ مہمانوں پر بھی بھونکتا ہے اس لیے جو بس اتنا جملہ حضرت امام جعفر پاک نے فرمایا تھا تو منصور پکار اٹھا کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ رب زلجلال کے سچے رسول جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ ان کے لختے جگر ہیں آپ ان کے بیٹے ہیں واقعی ان کا خون آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے کہنے لگا میں نے آج رات خواب دیکھا ہے مسجد نبی شریف میں اسی طرح مجمع لگا ہوا تھا اسی طرح مجمع لگا ہوا تھا اور میں نے جا کر ایک نورانی اسی صورت دیکھی میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا میں نے کہا تھا آپ جواب بتائیں کہ کتہ اگر گھر میں کوئی شوکیا رکھے عجر کم کیوں ہوتا ہے تو اس نورانی صورت والے نے یہی جواب دیا تھا جو آپ نے مجھے اس وقت دیا ہے تو ابو منصور نے ابو جعفر نے کہا وہ جو نورانی صورت تھی نا وہ آپ کے بابا حضرت امام باکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی یعنی یہ جو لڑی چلی آ رہی ہے امام باکر پاک باکر العلوم تھے ہر قسم کا علم آپ کے پاس تھا امام جعفر پاک ہر قسم کے علوم سے آپ آشنا تھے اور پھر آپ نا آپ اپنی آخری زندگی میں نصیت کے لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں آپ اپنی آخری زندگی میں اب یہ جو کتے والی میں نے روایت بیان کیا ہے تو یہ تو سمجھنے والی ہے یہ نصیت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اور دوسری امام جعفر پاک نا اپنی زندگی کے آخری ایام میں گوشہ نشین ہو گئے تھے آپ نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا عدرت سفیان سوری نے جا کر دروازے پہ دستک دی تو بچہ باہر آیا تو آپ عرض کرنے لگے کہ ٹھیک ہے امام جعفر پاک ملتے کسی سے نہیں ہے ان سے جا کر کہو آپ کا نوکر آیا ہے ساری زندگی آپ کے قدموں میں بیٹھا ہے دیکھنے کے لیے طرس گیا ہے وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو امام جعفر پاک نے اجازت دے دی ملاقات کی تو ملاقات جب ہوئی نا تو حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیا امام آپ گوشہ نشین کیوں ہو گئے ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں اپنی امت میں پچھلی امت کی ایک بیماری دیکھ رہا ہوں ان میں وہ بیماری آ جائے گی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے تاؤن کی بیماری ہو یا کوئی ایسی بیماری سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ جو بیماری ہے وہ عداوت کی بیماری ہے کون سی بیماری ہے وہ بغز کی بیماری ہے وہ حسد کی بیماری ہے وہ میری امت میں آئے گی کیا وہ نہیں آج عداوت آیا کہ نہیں ہے بڑے اچھے لوگ ہیں آپ عداوت تو کرتے نہیں اللہ آپ کو معبت پر ہی قائم رکھے آپ بہت اچھے لوگ ہیں اس لیے کہ آپ نے عداوت کیا تو آپ بولتے آپ اچھے لوگ ہیں محبت والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو محبت پر سلامت رکھیں میں تو بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہوں حدیث بھی انہیں سنا رہا ہوں بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے جو حضرت موسیٰ کو مانتے تھے حضرت موسیٰ نے آسام آ رہا کہ یہ دریاں ہمیں رستہ دے گا کہانے لگے نہیں ایک قبیلہ گزرے گا ہم گیارہ اور سے گزریں گے ہم ان کے رستے سے نہیں گزرتے یہ تھی عداوت آپ نے فرمایا پانی کا چشمہ جاری کر رہا ہوں کہانے لگے نہیں ایک چشمے سے ہم نہیں پی سکتے مانتے آپ کو ہیں دشمن فیرون کے ہیں لیکن ایک چشمے سے پانی نہیں پییں گے ہمارے لیے بارہ چشمے جاری کرو تب پانی پییں گے یہ تھی عداوت آپ لوگ تو سچے لوگ ہیں محبت والے لوگ ہیں آپ کی بڑی شانے ہیں بڑے فضائل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے میرے امتیوں میں یاد ہے مجھے ڈر ہے خوف ہے تو حضرت امام جعفر پاک جب آپ گوشہ نشین ہو گئے جب آپ گوشہ نشین ہوئے تو سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ لے ملنے کے لیے چلے گئے تو آپ نے وجہ پوچھی نہ کہ گوشہ نشین کیوں ہوئے یہ بھی وجہ سننے والی ہے نصیت والی ہے آپ نے فرمایا میں نا لوگوں کی عداوتوں سے تنگ آگیا ہوں ان کے منافقت سے تنگ آگیا ہوں ان کے حسد سے تنگ آگیا ہوں یہ جو زبان سے پیار کا اظہار کرتے ہیں نا اتنا ہی ان کے دل میں نفرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخری جملے پر بھی اور جتنے جملے کہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مما علینا اللہ